نمشکار میں ڈاکٹر نلین کمار سوری فیملی فیزیشن آپ کا اپنے چینل پہ سواگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں چلیے آج بات کرتے ہیں کہ پروسٹیٹ گلینڈ کے وشے میں کچھ جانکری آپ کو دیتا ہوں کہ اس میں ہمیں کیا کیا کھانا چاہیے اور کیا واقعی ہی یہ ہمیں بینیفٹ دیتے ہیں جو میں آپ باتیں بتانے جا رہا ہوں یا یہ ویسے ہی اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں پروسٹیٹ گلینڈ جو ہوتی ہے یہ ہماری جو پشاپ کی تھیلی ہوتی ہے اس کے نیچے ایک والنٹ کے سائز کی ایک گلینڈ ہوتی ہے اور اس کا لگ بگ وجن تیس گرام ہوتا ہے اور اس میں پانچ لوپس ہوتے ہیں اور یہ جو گلینڈ ہے اس کے بیچ میں سے ایک ٹیوب جاتی ہے جسے ہم پروسٹیٹک یوریترا کہتے ہیں اور اس ٹیوب کے جانے سے ہی جو پشاپ کی تھیلی کا جو پشاپ ہے وہ ہمارے شریعت سے باہر نکلتا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ گلینڈ جو ہے اس میں تین چار قسم کے روک بن جاتے ہیں کبھی کبھی اس میں انفریکشن ہو جاتا ہے اسے سویلنگ آ جاتی ہے یا ویسے ہی عمر کے ساتھ ساتھ جیسے ویکتی کی ایج بڑھتی چلی جاتی ہے اس کا بھی انلارجمنٹ ہوتا چلا جاتا ہے اور عام طور پہ چالیس سال پہ انتالیس سال کے بعد یہ جیدہ بڑھنے لگ جاتی ہے اور پچاس ساٹھ ستر سال کے آج بعد اس کی وجہ سے کچھ سمٹمز بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو گلینڈ ہوتی ہے اس میں انفریکشن ہو سکتا ہے یا اس کا جو انلارجمنٹ ہوتا ہے یہ بہار کی طرف بھی بڑھ سکتی ہے اگر بہار کی طرف نہ بڑھے اندر اس کا ایک میڈین لوگ ہوتا ہے وہ بھی بڑھنے سے جو میں نے آپ بات کری کہ وہ ٹیوب کے اوپر پریشر ڈالے گا تو اس سے سمٹمز جلدی آ جاتے ہیں اور بہار کی طرف اگر بڑھ رہا ہے تو اس کے سمٹمز بہت لیٹ آتے ہیں یا اس گلینڈ کے اندر کینسر بھی ہو جاتا ہے اور یہ کینسر کا پتا بھی نہیں لگتا اتنا سلو گروئنگ کینسر ہوتا ہے کہ اس کے وشے میں بہت لوگوں کو پتا ہی نہیں لگتا اور وہ ساری عمر اس میں بتا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ویسے ہی بینا ٹیٹمنٹ کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اب یہ جو گلینڈ ہوتی ہے اس کی جو بھوک ہے وہ ایک ہارمون ہوتا ہے جسے میل ہارمون کہتے ہیں وہ ٹیسٹو سٹیرون ہارمون ہوتا ہے اس کی پریزنس میں ہی اس کی گروہ ہوتی ہے اور اسی سے اس کے اندر سارا مطلب اس کی جتنے سل ہیں وہ فنکشن کرتے ہیں اب یہ جو گلینڈ ہے اس میں سے ایک فلویڈ بنتا ہے جسے پروسٹیٹک فلویڈ کہتے ہیں یہ جو سیمن ہوتا ہے اس کا فلڈ بنانے میں کام آتا ہے اور اسی کی پریزنس میں جو سپرمز ہوتے ہیں میل سپرمز ہوتے ہیں وہ مومنٹ کرتے ہیں تیارتے ہیں تو یہ کی چھوٹی سی بات میں نے آپ کو پروسٹیٹ گلینٹ کے بارے میں بتائی اب میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کون کون سے سمٹمز ہو جاتے ہیں دیکھیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اگر یہ پروسٹیٹ گلینٹ بڑھتا چلا جاتا ہے تو میڈین لوپ کا جب پریشر پڑھنے لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شروع میں رات کے سمیج بار بار پشاپ جانے کی مطلب گفتی کا من کرتا ہے پیشنٹ کا من کرتا ہے پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ دن کے سمیجے بھی وہ بار بار پشاپ اس کو لگنے لگ جاتی اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسی فرکونسی چلتی رہتی ہے دھیرے دھیرے ارجنسی اور میکچوریشن ہو جاتا ہے کہ مطلب وہ اپنے پیشنٹ جو ہے یا بیقتی جو ہے وہ پشاپ کو روک ہی نہیں پاتا اور اسے ترنت جو ہے بارتروم جانا پڑتا ہے اور بارتروم جاتے جاتے ہی کبھی کبھی اس کے کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں تو ایسی حالت بن جاتی ہے جسے ہم ارجنسی اور میکچوریشن کا نام دیتے ہیں اور یہ جو دھار ہوتی ہے پشاپ کی وہ پتلی ہونی شروع ہو جاتی ہے پیروں کے پاس پشاپ گرنا شروع ہو جاتا ہے پشاپ میں جلن ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کبھی خون بھی آ سکتا ہے اور پھر دیکھے کہ یہ جو جب ایسا ہونے پر جب پشاپ کرنے جاتے ہیں تو پیچھے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے پیشنٹس کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک میرا پشاپ پورا اس کی نکاسی نہیں ہوئی اسے unsatisfactory اس کو emotions بن جاتے ہیں کہ ابھی بھی اسے پشاپ آنا ہے لیکن آ نہیں رہا ایسی کبھی کبھی کنڈیشن کیا ہو جاتی ہے کہ وہ بارتروم میں جاتا ہے کچھ سیکنڈ کے لئے کھڑا رہنا پڑتا ہے کہ اس کا پشاپ کا جوڑ تو بن رہا ہے لیکن پشاپ باہر نہیں نکل رہا ہے یا کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے الکوہل جیدہ رات کو پی لیا یا رات کی جیدہ پانی پی لیا یا ٹھنڈ کے دنوں میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ retention of urine ہو جاتا ہے بلیڈر سے پشاپ باہر آئی نہیں پاتا تو یہ کچھ ایسی conditions ہوتی ہیں جو prostate کے جن کے بڑھ جاتا ہے یا اس میں inflammation ہو جاتا ہے یا cancerous کی جو condition ہوتی ہے ایسی conditions میں ایسے patient دیکھے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد وہ سارا medical check-up کراتے ہیں وہ اپنا examination کرتے ہیں یا کچھ ایسے test کرائے جاتے ہیں ان سے پتہ لگائے جاتا ہے لیکن ایک basic test ہوتا ہے جسے ہم PSA test کہتے ہیں یہ ہر ویکتی کو ویسے بھی کرا لینا چاہیے جب بھی اس کی کسی ویکتی کی IU 40 سال سے اوپر ہوتی ہے تو PSA test ہوتا ہے prostate specific antigen test کہتے ہیں یہ کرانا چاہیے یہ ایک طرح سے enzyme ہوتا ہے جو کی fluid کو جو سیمن ہوتا ہے اس کے fluid کو بڑھانے میں اسے liquefy رکھنے میں یہ مدد کرتا ہے اور اس کے بڑھ جانے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ normal value سے اگر وہ جیدہ چلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب prostate میں جرور کوئی ایسی سمسیاں ہے جس کا سمدھان پھر کیا جاتا ہے اگر یہ PSA level بہت جیدہ بڑا ہوا ہوتا ہے تو ڈاکٹرز کیا ہیں prostate کی بائیوپسی بھی کرتے ہیں یا اس کا rectum کے دوارہ ultrasound بھی یہ کیا جاتا ہے ایسے بہت سارے test ہیں وہ کیے جاتے ہیں لیکن اتنی information آپ کے لئے میں نے اچھے سمجھی کہ آپ کو transfer کروں کہ PSA test یہ کرانا بھی بہت جیدہ جروری ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ مان لیجیے آپ کو diagnose ہو گیا آپ کو کسی بھی قسم کا prostate ہے چاہے وہ cancerous ہے یا وہ prostate ویسے ہی بڑا ہوا ہے یا اس میں کسی پرکار کا bacterial infection ہے تو ہم کیا کیا کام ایسے کریں کیا کیا اس میں کھانے کی ویدی ہم اپنائیں جس سے کی ہمارا یہ prostate کا جو growth ہے یا اس میں ہم رہات پاسکتے ہیں تو چلیے اور کس پرکار سے ایسے کیا کیا سادن ہے جس سے کی testosterone hormone بھی ہمارے شریر میں کم بنے جس سے کی اس کی growth میں اس کی complications میں آسانی تو دیکھئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں tomato جو ہے ایک بہت اچھا ہمارے دیش میں کافی ماترہ میں ملتا ہے کافی سستہ ایک item ہے وہ پر ویقتی کو جس کو بھی 40 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے 4-5 tomato اسے روج کھانے چاہیے کیوں کھانے چاہیے کیوں کی اس کے اندر لائکو پن نام کا ایک chemical ہوتا ہے جو کی prostate کی health کے لیے بہت زیادہ benefit ہوتا ہے تو آپ جو tomato ہے اچھا لال سرک tomato جو ہیں روج کے چار پانچ کاٹ کے سلاد کے روپ میں کھا سکتے ہیں صبح کے سمیں آپ اس کا sauce بنا کے کھا سکتے ہیں اس کی چٹنی بنا کے کھا سکتے ہیں اس کا soup پی سکتے ہیں یا اس کو boil کر کے یا microwave میں گرم کر کے اس کو یا دوے پہ گرم کر کے اگر آپ ایسی کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ لائکوپین اسے سکریٹ ہو جاتا ہے باہر آ جاتا ہے اور یہ سب کچھ کنزیوم کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے شریر میں لائکوپین کی کمی نہیں ہوگی آج کل لائکوپین کے کیپسول بھی آتے ہیں لیکن وہ بہت کاؤسلی ہوتے ہیں تو آپ سمپل اگر روچ کے چار پان ٹماٹر لیتے رہیں گے تو اسے آپ کو بہت جیدہ بینفیٹ ملے گا آپ کا پروسٹیٹ کی جو گلینڈ ہے اس میں سویلنگ کم ہوگی اس کا انلارجمنٹ میں روک کرے کچھ آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی سبجیاں ہیں جو بہت زیادہ بینفیٹ دیتی ہیں انہیں ہم روسی فیرس ویجی ٹیبلز کہتے ہیں جیسے کی اس میں آتا ہے بند گوبی ہے پھول گوبی ہے گانٹ گوبی ہے بروکلی ہے یا سلاک کے پتے ہیں تو یہ چار پانچ ایک ایسے آئیٹم ہیں جو کی انٹی آکسیڈنٹ کا بھی کام کرتے ہیں اور آپ کی انٹی انفلمی پروسیس کو بھی کام کرتے ہیں تو اس کا بھی سیون پر 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 اچھی ماترہ میں کرنا جائے پھر بات کرتے ہیں فروٹس کے بارے میں سارے سیزنل فروٹس جو بھی آپ کو مارکٹ میں ملتے ہیں سبی کا سیون کرنا بہت اچھا ہوتا ہے اس سے مننلز بھی ملیں گے ویٹامین بھی ملیں گے فائبر بھی ملیں گے آپ کو فرکٹوز گلکوز کئی پرکار کی ایسی میٹھے کیمیکلز ہوتے ہیں اس کا آپ سیون کریں آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے فل ہیں جو واقعی بہت جیدہ اسے امپورٹنس دیتے ہیں جیسے بیریز ہوتی ہیں جیسے بلو بیریز ہیں رس بیریز ہیں سٹراب بیریز ہیں اس پرکار کی کچھ ایسے فل ہیں جو کی پروسٹیٹ کی گلینڈ کی گروت میں بہت جیدہ مدد کرتے ہیں اسے یہ روکتے ہیں اور آپ کا جو سیلس کا جو آگے کا بڑھاؤ ہے وہ یہ کم کر سکتے ہیں تو یہ اس کا بینیفٹ ملتا ہے پھر دیکھیں جو نون ویجیٹیرین ہیں جو میٹ کھاتے ہیں یا ایک کھاتے ہیں یا فش کھاتے ہیں تو ان پیشنٹس کو فش کا استعمال کرنا چاہیے جو سمدری جو سمدر میں ملنے والی مچھلیاں ہوتی ہیں ان کا سیون کرنے سے ہفتے میں ایک دو بار اگر آپ وہ لیتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس میں جو آئل نکلتا ہے جو پروٹین ہوتی ہے وہ جو ہے وہ پروسٹیٹ کی گروت میں روکتی ہے لیکن اگر آپ میٹ کا سیون کرتے ہیں لگاتار ریڈ میٹ کھاتے ہیں چکن کھاتے ہیں یا اور کسی قسم کا بھی زیادہ میٹ کھاتے ہیں تو کوشش یہ کریں جن کو عادت ہوتی ہے کھانے کی وہ ہفتے میں دو دن تھوڑی ماترہ میری سمجھ کے مطابق دودھ لینا بہت اچھا ہے کیونکہ اگر آپ ہر چیز کو روک لیں گے ہر چیز کچھ بھی نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا کہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو گائیں کا دودھ ہوتا ہے اس میں اسٹروجن ہوتا ہے وہ اس کے سیکریٹ ہوتا ہے تو اگر آپ آپ دودھ پییں گے تو کچھ ماطرہ میں آپ کے شریر میں اسٹروجن جائے گا آپ کے شریر میں پروٹین جائے گی وہ آپ کی ہیلتھ کو امپورنٹ کریں گے اور آپ کا ٹیسٹو سیٹرون لیول کو زیادہ بڑھنے نہیں دیں گے اسٹروجن باڈی میں جاتا رہے گا تو اسے آپ کو بینیفٹ مل جائے پھر بات کرتے ہیں کہ نٹس اور سیٹرون بیشے میں یہ بھی بہت ایک ایک امپورنٹ بات ہے جن لوگوں کو یہ سمسیہ ہوتی ہے تو ان لوگوں کو بدان کھانا اچھی ماطرہ میں کھانا بہت جروی ہوتا ہے اکھ روڈ کا سیون کریں یا یہ کدو کے جو بیج ہوتے ہیں یا کھربوجے کے بیج ہیں یا فلیکس سیٹس آتے ہیں اس کا استعمال کرنے سے بہت جیدہ مدد ملتی ہے اس کے جو پروٹین ہوتی ہے اس کے جو فائبر ہوتے ہیں یا اس کا جو آئل نکلتا ہے وہ ہمارے شریر کے لئے بہت جیدہ ہے سیل ہیں ان کے لئے مدد گار ہوں گے جو فری ریڈیکل بنتے ہیں میٹابولیزم سے وہ اس کی کاٹ کریں گے تو اس سے آپ گرین ٹی کا سیون کرنے سے بھی آپ کو لاب ملے گا پھر بات کرتے ہیں کہ سویا پروڈکٹس جو ہوتے ہیں سویا بین کے بنے ہوئے جو ملک پرکرسر ہوتا ہے تو اگر آپ یہ کھائیں گے تو آپ کے شریر میں تھوڑا کچھ نہ کچھ جو ہارمون ہے وہ جائے گا میل ہارمون کم ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو بین فٹ مل سکتا ہے اور پروف کیا گیا ہے کہ سویا بین تو بہت ہی جیدہ بین فٹ ہوتا ہے پھر دیکھئے ہمیشہ ایسے وقتیوں کو ہائیڈیٹیٹ رہنا ہوتا ہے پانی کی ماطرہ ہمیشہ اچھی پیتے رہیں کیونکہ جب شریر کے اندر پانی اچھا ہوگا شریر کے سارے سل جو ہیں باڈی کے سب اچھے کام کریں گے پشاب زیادہ بنے گا تو کیا ہوگا کی آپ کے پروسٹیٹ کی وجہ سے انفیکشن ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں پشاب میں جلن نہیں ہوگی کھون نہیں آئے جب انفیکشن چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں تو اس لیے پانی کا سیون کرنا بھی بہت بہت جلوری ہوتا پھر بات کرتے ہیں جتنے گھی کے پدارت بنتے ہیں ان کا سیون بہت کم سے کم کریں جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ شریر میں جائے گا جب شریر میں کالیسٹرول زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ تیسٹو سٹرون ہارمون بھی جیدہ بنے گا جو ہمارے پروسٹیٹ کے لئے نقصان دائق ہے تو اس لئے گھی کو بھی آوائٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی پروسٹیٹ کی ہیلتھ جو ہے وہ اچھی منٹین رہے پھر بات کرتے ہیں کہ گلوکوس لیول کی بات کی آپ کو اپنے شریر میں سے ہمیشہ گلوکوس ڈاؤن رکھنا ہے جیدہ بڑھنے نہیں دینا ہے تو اس کے لئے کیا ہے سب سے آسان رستہ ہے کہ آپ میدے کی چیزیں نہ کھائیں آپ چینی کی اور گھڑ کی شکر کی بنی ہوئی چیزوں کا کم سے کم استعمال کریں کیونکہ اگر شریر میں گلوکوس کی ماترہ بڑھے گی شریر میں بلڈ میں گلوکوس زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا جو کہ ان کا ڈویزن ہلکا ہو جائے گا وہ سٹریس کو ہمیشہ ڈائیٹ کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ یہ بھی آپ کا بھوجن ہے جو وقت ہمیشہ نیگٹیو کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں خوش نہیں رہتے ہیں ٹینشن میں رہتے ہیں ہمیشہ انہیں کوئی نہ کوئی چندہ ستائے رہتی ہے تو ایسے وقت میں بھی پروس کی پروسٹریٹ کی ہیلتھ کے لیے بھی یہ بہت جیدہ بینیفٹ ہوتا ہے پھر دیکھئے اکسیجن اکسیجن کو بھی میں ڈائیٹ کے روپ میں لیتا ہوں کہ جب آپ انہیل اچھا کریں گے دیپ بریدنگ ایکسرسائز کریں گے کھلی ہوا میں رہیں گے دوشت واتاورن میں نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا کہ شریر کے اندر اکسیجن اچھی جائے گی جب اکسیجن اچھی جائے گی شریر کے سارے سیلوں کے چاروں طرح کو واتاورن اچھا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو سیلز کو آرام ملے گا ریلیکس ملے گے اور وہ بہت شانتی سے ان کا ملٹیپکیشن بھی گلت نہیں ہوگا سہی ڈھنگ سے ان کا ملٹیپلائی کریں گے اور آپ کے شریر میں کوئی بھی ایسی پرابلم بننے جا رہی ہے جروری نہیں میں پروسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں جرنل باڈی کے لیے بھی ایک فریش آکسیجن کی سانس لینا اچھا ڈسکشن کیا ہوا تو یہ کچھ چند باتیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کری ہو سکتا ہے یا آپ پسند آتی ہو آپ کے فیدے مند ہوں گی اس سے آپ کو لاب ملے گا تو ایک شورٹ میں میں بتا دیتا ہوں کہ اپنے جیون کی لائف سٹائل کو بدل لیں اور اگر بڑھے گی بھی تو کچھ سالوں کے بعد بڑھے گی تو تب تک آپ اپنا اچھا جیون دی سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو میں سماپ کرتا ہوں پھر ملوں گا کسی اور ویڈیو پہ چرچہ کروں گا تب تک کے لیے نمشکار بائی بائی